گلبرگا شہر میں کرناٹا کا مسلم پولیٹیکل فارم کی جانب سے ایک مشورتی جلاس اورگنائز کیا گیا تھا جس میں مسلمانوں کے خلاف ہریانہ اتر پردیش مدیہ پردیش میں ہوئے ظلم کی مضمت کر بی جی پی کے خلاف بنائے گئے یونیٹڈ اپوزیشن الائنس انڈیا سے مسلمانوں کے سپورٹ میں آواز بلند کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے اپنے آپ کو سیکلر کہنے والی تمام پولیٹیکل پارٹیز نو میں ساڑھے سا سو سے زیادہ مسلمانوں کے گھر اور دکانوں پر چلائے گئے بلڈزر پر خاموش تماشا دیکھ رہے ہیں کرناٹا کا مسلم پولیٹیکل فارم کے ذمہ داروں نے نو میوات میں چلائے گئے بلڈزر کے خلاف ریزولیشن پاس کیا ہے جس پر تمام ذمہ داروں نے سگنیچر کے ساتھ چیف جسیس آف انڈیا کو لیٹر بھیجا ہے اور اس کے علاوہ پولیٹیکل مسلم ایمپاورمنٹ پر زور دیتے ہوئے دوہزار چوبیز پارلیمنٹری الیکشن میں مسلمانوں کی نمائندگی کو بڑھانے کی مانگ کی گئی ہے اور کرناٹاک میں خاص کر بیدر بینگلور سنٹر بینگلور حبلیدارور اور ہاویری یہاں مسلمانوں کو موقع دینے کی مانگ کی گئی ہے مسلمان ہمیشہ کانگریس کو ایک طرفہ ووڑ دیتے آیا ہے اور اس بار مسلمانوں کی نمائندگی کو مضبوط کرنا ضروری ہے اس کے علاوہ کئی اہم مدوں پر مشورہ کیا گیا اور سیکولر الائنس سے مسلمانوں پر ہوئے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی مانگ کی گئی ہے اس مسورتی جلاس کی صدارہ جناب اڈویکٹ عظیم الدین صاحب نے کی اور غلام ربانی عبدالجبار گولہ علیم احمد فیروز خان محبوب خان اور یونس پیارے کے علاوہ تمام کرناڈا کا مسلم پولیٹیکل فورم کے ذمہ دار یہاں موجود ہیں اس ویڈیو پریزنٹ بائی علشری کولیج گولبرگا ادمیشن آر اوپن فر لانگ ترم نید ایکزام فر ریپیٹرز بچ فرم 10th جولی ایکسپیکٹنگ 20 پلس فری مبیس سیٹس نیت رانگ انہانسمن سپیشل پروگرام بیسٹ اون نیت مارکس فر مور دیٹیلز کانٹک علشری گروپ آف انسٹیٹوٹ ارے ملس گولبرگا ڈسٹیٹ کے آٹو ملس کی بات کر رہو ہمیں زیڈ پی میں آپ ایک نمائندہ ہم دو سیٹ آپ کو بتا دیں گے جہاں سے مسلم نمائندہ جیس سکتا ہے اور یہ مت بولیے کہ مسلم نمائندہ نہیں جیس سکتا کیونکہ اس کو دوسرے ووٹ نہیں ملتے آپ کا یہ بولنا غلط ہے کیونکہ مسلمان کوئی بھی ذات کا یا پھر کوئی بھی کیس کا آدمی ہو اس کو ووٹ دے رہے ہیں یہ آپ کا کام ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں جب آپ مسلم کو سیٹ دیتے ہیں تو یم ملے یا پھر لیڈرز کا آپ کا کام ہے اس کیانڈیٹ کو آپ کو جیتا نہ ہوگا جیتا رہے ہیں نہیں جیتا رہے ہیں آپ ہم کو جیتا ہو یہ آپ کا کام ہے ہمارا کام نہیں ہے یہ آپ جس طریقے سے ہم دے رہے ہیں آپ آپ کے جو نا پوربہ رہے ہیں دو آپ کے جو نا اسی رہے ہیں دو ہم بغیر بولے کے دے رہے ہیں یہ آپ کا فریضہ ہے کہ آپ ان کیاس کے لیڈرز کو بیدر بھیجئے یا آپ کے زیڈ پی کے پاس بھیجئے اسے ملے کو بھیجئے بھیج کے آپ دیکھئے کہ because once a ticket is given he is a congress person he doesn't have any community he has to win یہ دیکھ لیجئے اگر سن لیجئے یہ سیڈ بھی سو سے دیں گے کہ یہ محیم ہماری جیسے جیسے بڑھتے جائے گی گل برگا کے اوٹرز بھی یہاں پہ کانگریس کو دینا ہے اگر ہمیں وہاں ناراض کریں گے تو یہاں پہ جو ہے ناراضگی ملے گی ہوں یقیناً ہیدر آباد کرنالٹیک میں اگر ان کو جب یہ حساس ہوگا کہ اگر آپ کو وہاں پہ ناراضگی ملی تو سارے پاس ایمپی سیٹ پہ ناراضگی ملے گی تو بات سمجھ میں آ جائے گی ایسے حبلی داروائے میں اطراف سے پاس جو ایمپی ایریاس ہے وہاں پہ ناراضگی ملی گی ان پاس ایریاس پہ ہوگی بانگرورد سنٹرل میں اگر آپ نہیں دیں گے وہاں پہ پہ پانچ ایمپی ایریاس پہ ناراضگی ملے گی اور اس کے ذمہ دار اس کے ذمہ دار مسلمان نہیں ہوگا اس کے ذمہ دار ہوں گے کانگریس کے لیڈر جو کہ جو ہے نا مسلمان کو ٹکٹ نہیں دینے کے وجہ سے اگر سیٹ ہارتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے نہ معاہ ذمہ دار ہے نا یہاں ذمہ دار ہے اگر آپ بیدر کو دیکھیں کسی وجہ سے ہم ہار بھی جاتے ہیں تو ان کے پاس سیٹ تو ہمارے وجہ سے جیت رہے ہیں یہ ان کو معلوم ہونا چاہیے اور معلوم ہے معلوم نہیں ہے نہیں یہ سب معلوم ہے صرف کانگریس کے لیڈر یا کانگریس کے فالور ان کے سامنے جا کے بات کرنے کا وہ ہمت نہیں رکھتے وہ طاقت نہیں رکھتے وہ دبا کے کام کر رہے ہیں یہ ہے ہمارے پارٹی کے بارے میں دو ہمارے منسٹرز ہیں سات ایمیلے ہیں تین ایمیلسی ہیں کیا ہے لوگ پرشڑ بل کرپارے سگرامیہ جی کے اوپر چھے ایمیلسی ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ایک کو بھی نمائندگی نہیں لی کتنا گریں گے بھئی تم اپنے ہی چیئرمنشیپ کو ہاتھ سے گر رہے ہیں بولے تو میرے کو دیتے کی نہیں دے کی یا پھر ایک کرے تو بھئی آپ ساتوں آٹوں نو مل کے اگر صدرہ میاں جی یہ کہتے ہیں کہ جہنا آپ نو آپ نو مل کے اگر یہ کہہ دیں گے کہ ہمارے لوگوں کو اگر اگر ہم چیئرمنشیپ ہاؤ نہیں دیں گے تو مجھے اوٹ کیسا ہیں گے آپ یہ بولو آپ ان پر پرشار دالو آپ سترہ میاں جب بولے میں پرامیس کی آتا ہوں ماشری کو تم بھی یہ بولو میں اوٹس کے بولا ہوں یا بولی ہو کہ میں یہ جب تک ان کو نمائندگی نہیں دیں گے جو کام کرے ہوں تو اگر میں کچھ نہیں کروں گے تو نیکس سیلیکشن میں کہا سے جتوں گا دیکھیں خاص طور پر ان کا تو چھوڑ دیجئے ہمارے نو ایم ایل ایس کو یہ معلوم ہونا چاہیے ان کے کانسٹینسی کے جو اوٹ ملے ہیں ان کو اگر ان میں سے کسی کا کام نہیں ہوتا ہے یا پھر ان میں سے ان کوئی جو ہے نا بورڈ یا کارپریشن میں ان کو جو ہے نا ان کی نمائندگی نہیں دلا پاتے ہیں دیفنیٹلی وہ ایم ایل ایس کو بدلنے کی طاقت رکھیں جب تک یہ نہیں رکھیں گے ہماری خوم آگے نہیں آئے گی یا پھر ہماری خوم کو کوئی نمائندگی نہیں ملے گی سارے جو حالات ہیں سیچویشنز ہیں اس کا ایک میجر ریزن ہے لیک آف پولیٹیکل ریپیزنٹیشن پولیٹیکل ریپیزنٹیشن کی کافی کمی ہے جیسے ابھی بھائی بتا رہے تھے کہ ایک کروڑ کی آبادی یہ ایک ایم پی نہیں ہے تو اگر پارلیمنٹ میں لوگ سوا میں یا راجہ سوا میں ہماری باتیں ہمارے ایموشنز کسی کو رکھنا آئے تو کوئی ہے ہی نہیں ہمارے جو بھی جذبات ہیں جو بھی حالات ہیں جو بھی مسئلے ہیں وہ کبھی ریپیزنٹ ہوتے ہی نہیں تو اگر معلوم ہی نہیں ہوں گا تو پتہ کیسے چلے گا یہ جو انیشیٹیو ہے کرناٹا کا پولیٹیکل فورم کا یہ بیسیکلی پولیٹیکل ایمپاورمنٹ ایک اس کا کور انیشیٹیو ہے خاص کا رکھ طور پہ مسلم کیمنٹی میں سیریسنس نہیں ہے ہمارے پاس ہمارے پاس اگر سیریسنس رہتا کرناٹاک میں ایک کروڑ کی پاپولیشن ہے ہماری لگ بک ایک کروڑ کی پاپولیشن اور سات مسلم ملے اور زیرو ایمپی شرم کی بات ہے ہم لوگوں کے لیے نیچے اس کے ایسے اب ہم کو اٹھنا ہے سر جتنے بھی آپ پولیٹیکل سنگٹن جگیں آر ایسے آج آر ایسے اگر اس مخام پہ ایر نصر ہم لوگ پلاننگ نہیں کرتے ہم لوگ ہم لوگ ہماری پلاننگ کل کی رہتی سر کل کیا کرنا کل کیا کام کرنا کیا پکانا کیا کھانا صرف اتنی پلاننگ ہے سر اگر حقیقت دیکھا جائے تو کم سے کم پانچ سال کی پلاننگ ہم کر کے رکھنا سر ہم آج کی یہ میٹنگ کرناٹا کا مسلم پولیٹیکل فورم کی دو موضوعات پر رکھے تھے پہلا عنوان جو پورے ہندوستان بھر کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے والا رہا ہے کہ جس انداز میں نوح کے اندر میوات ہریانہ میں جو علاقہ پڑتا ہے وہاں پر ساڑھے سات سو مکانات کو ڈھایا گیا اللیگلی حکومت کی جانب سے پھر اس کے بعد پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کی جانب سے جب سوہ موٹو کاغنیزنس لے کر اس کو روکنے کے لیے کہا گیا تب جا کر وہ معاملہ تھما لیکن انتشار اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ دو قومیں ایک دوسرے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہیں وی ایچ پی بجرنگ دل جس انداز سے وہاں پر مسلم مخالف مہم چھیڑے ہوئے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آج جو مسلمانوں کی حالت ہے اس کا اگر ہم دیکھیں کہیں تاریخ میں جائزہ لیں تو وہ جرمنی میں یہودیوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کی جا رہی تھی ویسے ظلم و زیادتی کرنے کے لیے یہ لوگ خدم بخدم آگے بڑھتے جا رہے ہیں اسی کی مضمت کرنے کے لیے آج کی یہ میٹنگ کا پہلا ایجنڈا رکھا گیا تھا اور مطالبہ ہے اپوزیشن کھل کر اس کے تعلق سے مخالفت نہیں کر رہا ہے آواز بلند نہیں کر رہا ہے انڈیا الائنس جو بنایا گیا ہے ہمارے کرناٹا کا مسلم پولٹیکل فورم کی جانب سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ کھل کر ہریانہ میں جو ہو رہا ہے اتر پردیش میں جو ہو رہا ہے ڈیمولیشن کی جو کاروائی چل رہی ہے حکومت کی جانب سے اس کی مضمت کریں پارلیمنٹ میں پاسنگ سٹیٹمنٹ نہ دیں راہول گاندی جی پاسنگ سٹیٹمنٹ دے دی ہریانہ کے تعلق سے یا پھر مہوا مہترا جو ٹی ایم سی کی لیڈر ہے وہ پاسنگ سٹیٹمنٹ دے دی ایسے نہیں ہونا چاہیے بلکہ جیسے منیپور کے تعلق سے بات کی گئی ہے اپوزیشن کے جانب سے اسی انداز میں ہریانہ اور دیگر مقامات پر جہاں پر ڈیمولیشن کی یہ جو انسٹین جسٹس کے نام پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کی مخالفت ہو اس کے لیے آواز بلند کی جائے یہ ہمارا پہلا مطالبہ ہے دوسرا کرناٹا کا مسلم پولٹیکل فورم مسلسل پانچ سال سے یہ آواز بلند کر رہا ہے کہ پارلیمنٹری الیکشنز میں مسلمانوں کی نمائندگی کو بڑھایا جائے گزشتہ پندرہ سالوں سے کرناٹا سے کوئی بھی مسلم ایمپی پارلیمنٹ میں نہیں گیا ہے اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پانچ نشستوں پر پانچ کانسٹوئنسیز میں مسلمان کو موقع دیا جائے جیسا کہ ہماری ایک نشست بازو ہے بیدر میں بیدر سے ایک سیٹ نکل سکتے ہیں او بی سی مسلمان اسی اسٹی یہاں پر بہت کسیر تعداد میں ہیں ایک سیٹ جائے سکتی ہے جیسا کہ درم سنگھ صاحب یہاں پر نمائندگی کر چکے ہیں اس سے پہلے مقصود علی صاحب نمائندگی کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ یہاں سے نمائندگی کر سکتے ہیں یہ ایک اچھی سیپ سیٹ ہے اب گلوارگات ہمارا ریزار ہو گیا اسی لحاظ سے بینگلو سنٹرل کی ایک سیٹ جو جعفر شریف صاحب اس سلسل چھ دفعہ نمائندگی کر چکے ہیں وہ سیٹ بھی چلے گی حاویری حبلیت ہاروار سنیدی صاحب ممبرہ پارلیمنٹ رہے دو تین دفعہ سرہیڈی صاحب کے ساتھ میں وہاں سے بھی ایک اچھی سیٹ نکل سکتے ہی ہیں منگلور سے ایک سیٹ نکل سکتے ہی ہیں اور بیلگام سے بھی ایک سیٹ نکل سکتے ہی ہیں اگر تیدہ حد کے حساب سے گھر دیکھا جائے تو یہاں سے کم از کم جیسا کہ کرناٹا کا اسمبلی میں صدرہ میاہ کے سرکار کو بھرپور بہومت کے ساتھ ایک سو پائنٹیس جو کار امیلے جتا کر بھیجے ان بلوک مسلمانوں نے ایک بہترین شعور سیاسی شعور کا فیصلہ لے کر ایک کانگریس پارٹی کو اپنے اچھے ہاتھ مضبوط کیے ایک سو پائنٹیس کی تعداد میں یہاں پر حکمرانی کر رہی ہے سرکار اس لحاظ سے اگر پانچ مسلمانوں کو نمائندگی دی جائے گی تو محساب محسطہوں کے سارے لوگوں نے صدرامیہ جی نے اور دیکیشی کمار جی نے پرمیشر صاحب یہ سارے لوگ انکلوڈنگ ٹال لیڈر ہمارے ایرے کے ایسی سی پریسنٹ کھرگے جی نے سارے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو حکومت آئی ہے مسلمان ایک طرفہ اوٹ ڈالنے کے وجہ سے آئی ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ مسلمان اوٹ ڈالے سے حکومت آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ این بلوگ ایک طرف دیئے جس کے وجہ سے آسانی سے ہم لوگوں کو ایک سو پائنٹی سٹیٹ ملے اور یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ مسلمانوں کو ہر طبخے میں ہر الیکشن میں ان کا شیر برابر ان کو دیا جائے گا واضح میں یہ یاد دلا دوں کہ جس طرح آپ لوگوں نے کہا تھا اس کے مطابق الیکشن کے بعد چھے ایمیل سی دی گئی ہیں کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ سیکنڈ ہائی ایس پاپلیشن مسلمان کی ہے اور ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ اوٹ ہم نے پارٹی کو دیا ہے ان چھے ایمیل سی سیٹوں میں آپ نے کوئی بھی مسلمان کو نہ نومنیٹ کیا نہ ہی کوئی ان کو ایمیل سی بننے کا موقع دیا چلیے ہم خوش ہیں پارٹی سے خوش ہیں ہو سکتا آپ کے مجبوریاں ہوتے ہوں گے لیکن اب جبکہ ایم پی الیکشن آ رہا ہے گل بھرگا سے جہاں سے ایم پی سیٹ ہمیشہ ہم جیتا کرتے تھے وہ سیٹ ریزر ہو گئی ہے کسی بھی سورت سے ہمیں بیدر کی سیٹ کوئی مسلمان کو دینے کا مطالبہ ہے امید کرتے ہیں کہ آپ اس پہ کھرا ہوت رہیں گے ہم جو یہاں سے سیٹ مانگ رہے ہیں اور جیتے ہوئے تین ایم پی سیٹ مانگ رہے ہیں جو کہ بینگلور سینٹرل ہے اور حبلی داروار ہے اور بیدر ہے ان تین سیٹوں پہ آپ کسی بھی سورت میں مسلم کو ضرور دیں گے ہمیں امید ہے یہاں پر بحیثیتیں کرناٹا کا مسلم پولٹیکل فورم کے ذمہ دار کے آپ کے سامنے ایک اور بات رکھنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے جگہوں پر مسلمانوں کو نظرانداز کیا جا رہا ہے حکومت جب سے یہ بنی ہے مسلمانوں کو صحیح سے مناسب انداز میں نمائندگی نہیں دی گئی ہے چاہے وہ ایم 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 سی میں ہو چاہے وہ جو کارپریشنز جو خائم ہو رہے ہیں اس کے اندر مسلمانوں کو نمائندگی دینے کا معاملہ ہو جو کے کے آر ڈی بی خائم ہوئی ہے اس کے جو چیئرمن بنے ہیں آجے سنگھ اس کے اندر بھی یہاں سے نمائندگی نہیں حاصل ہوئی ہے ایم پی کو موقع ملا ہے راجے صفحہ کے ناصر حسین صاحب کو لیکن یہاں سے بھی نمائندگی ہونی چاہیے تھی ایک قوم کے نمائندہ ہونے کی ایسے سے یہاں کی امیلے صاحبہ کو بھی اس کے اندر شامل کرنا چاہیے تھا یہی ہم لوگ کرناٹا کا مسلم پولٹیکل فورم کے آج کے اس میٹنگ میں ہم لوگوں کی عنوانات رہے ہیں اس پر ہماری باتچیت ہوئی ہے اس پر غور و فکر کیا گیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تمام تر اس حضرابات کرناٹا کے علاقے کے لوگ اس محیم میں شامل ہو جائیں تاکہ اس محیم کو اور طاقت ملے اور ہمارے مطالبوں کو ہم حاصل کر سکیں موسیقی 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 موسیقی